بھئی ابھی اس کے نا ایک فرینڈ ہے جو وہاں پہ ہسپٹل میں ہی ہے اس کے فادر کے ساتھ میں ہی تو اس سے بات ہوئی تھی تو وہ بندہ بول رہا ہے کہ اس کا انسٹا 360 ہے وہ بھی غیب ہے جو ہیلمٹ پہ یہ اپنا گوپرو لگاتا تھا وہ بھی غیب ہے ایک ولاغنگ کے لیے جو نارمل گوپرو رکھتا تھا وہ وہی پہ ہے تو دونوں جو مین تھے وہ دونوں اس کے کیمرے غیب ہیں اور جو بھی اس کے ساتھ میں رائیڈر تھے جو رائیڈ پہ گئے تھے وہ سارے کے سارے رائیڈر اس کو چھوڑ کے باگ گئے وہاں پہ جہاں پہ اس کی باڈی پڑی تھی وہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں تھا اکیلا تھا یہ اس کے آس پاس میں بھی کوئی بندہ نہیں تھا جو آنے جانے والوں تھے انہوں نے ریپورٹ کر کے پولیس کو اور انہوں نے بلایا ہے اس کے ساتھ میں جو جو بندے رائیڈ پہ گئے تھے بدا تو یہ رائی اس کا دوست کی وہاں پہ کوئی بھی نہیں ملا بھائی پورا میٹر سنو میری ابھی ہارس سے اور سورج ورما سے پورا آدھ گھنٹے بات ہوئی ہے تو بات ایسی تھی کہ بھائی یہ سوبہ رائیڈ پہ گئے تھے اور جیور تک گئے تھے جیور کے بعد آمیر مازد اور اس کی پرو رائیڈر کی تھی کہ آگرہ جارہے تین سو بائک لگانی آگے تو کیا ہوا سورج ورما کو واپس نکلنا تھا تو اسی چکر میں سورج ورما اور ہارس اور ظاہیر کہتے ہیں کہ بھائی ہم واپس آ رہے ہیں ہم آگے نہیں جائیں گے تو اس چکر میں آمیر مازد غصہ ہو گئے کہ بھائی تم ساتھ نہیں آ رہے یہ نہیں آ رہی تو یہ کہہ رہے کہ کوئی نہیں یہ جیور سے یوٹن لے کے یہ آگے نوڑا نوڑا میں آگے نوڑا میں آگے اس کے سورج ورما کے فلیٹ پہ آگے بیٹھ گئے تو ایک گھنٹے بعد کول آتا ہے اس کا انہوں نمبر سے کول آتا ہے ہارس کے فون پر کہ آمیر مازد غصہ میں آجئے میں آ رہا ہے جیور پہ پتہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس چیز کا تو کہا تھا بھائی جلدی آجو شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی بائی کی کھڑی وہی کر کے سورج کسی گاڑی تھی زائری کی پاس کوئی گاڑی تھی اس گاڑی سے وہاں پہنچیں ہم نے طول پہ پہنچے وہاں پہ پہنچے انہوں نے فون کے امیر ماجد کو کہا کہاں پہ کیا سینے کہاں پہ ہو آمیر ماجید کا بھائی فون سوچ آف ہے اس ٹائم پر سوچ آف ہے اس کے بعد بھائی کسی کے تھرو آمیر ماجید سے بات ہوئی تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو یہاں پر آگیا نوڑا آگیا اور وہاں پر جب تک میں واپس پہنچا اتنے پولیس والے لے گئے اس کو مطلب آمیر ماجید اتنا چوتیاں بنا رہا ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ جیور پر اتنی لمبی روڈ سیدھی روڈ جہاں پر پیچھے سے دور دور تک دکھائی دیتا ہے ایک بندہ ساتھ نہ ہو تم ڈریک کر رہے ہو اور مطلب اسے پتا ہی نہیں چلا کہ پیچھے کسی کے ایکسیدنٹ ہو گیا پھر کیا ہوا کہ اب یہ واپس آگیا کہ انہیں ایکسیدنٹ کا سپورٹی نہیں پتا کہ ایکسیدنٹ ہوا کہاں پہ کتنی آگرا سے کتنی پہلا ہوا کہاں ہوا یہ نہیں پتا بس ٹول سے آگی ہی سیڈ ہوا اور جیور کیسے آگرا کے بیچ میں جیور سے آگرا کے بیچ میں ایکسیدنٹ ہوا ہے تو وہاں پہ جو ٹرک والا ہے اس نے بتایا جو ٹرک والا جو رکوا تھا اس نے بتایا کہ دو بائکیں تھیں ڈریک کر رہی تھی اتنے میں دونوں نے اس نے ٹینار والے نے ہری بائک والے نے دوسرے کو اور اس کی بائک ہو گئی ڈس بیلنس اور ایکسیدنٹ ہو گیا اور دوسرا والا بندہ رکوا نہیں وہ سیدھا ہی نکل گیا بالکل ہی اب تک جو میٹرز جو سننے میں آیا یہ ہی ہے مطلب شورٹ میں یہی کہانی ہے اب یہ واپس تھانے جا رہے ہیں مطلب تھانے سے بلائے آمیر ماجد کو کہ بھائی اس کے پاپا نے بلائے تھانے سے نے بلائے اس کے پاپا نے بلائے کہ جو بھی ہے کیمرہ وغیرہ سب دے دو